بسم اللہ الرحمن الرحیم لٹیروں کے لیے بحروپیوں کے لیے بری خبر ہے کہ نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس آیا تھا اس میں ایک دفعہ پھر ترمیم کر دی گئی ہے جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کے مطابق چیرمن نیب کو سپریم کورٹ جج کی طرز پر ہٹایا جا سکے گا عوام الناس سے فراد دوخہ دہی جالسازی کے سمید جو پرائیویٹ افراد ہیں وہ بھی دوبارہ نیب کی زد میں آگئے ہیں جالے اکاؤنٹس منی لانڈنگ مزاربہ سکینڈلز میں دیگ کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سابق وزیراعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا اس سے قبل چھے اکتوبر سے کو ایک نیب کا آرڈیننس جاری کیا گیا تھا جس کے بعد جتنے بھی نوسر باز تھے وہ بڑی مٹھائییں تقسیم کر رہے تھے کہ ان کے کیسز نیب کے دائرہ اختیار سے نکل گئے ہیں لیکن آج ان کے لیے یہ بہ بہت بری خبر ہے کیونکہ اس سے پہلے تو وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ نیب کا اختیار ختم ہو گیا ہے بلکل میں بات کر رہا ہوں آل پاکستان پروجیکٹ سمیت بی فور یو اور دیگر جو پونزی سکیم چل رہی تھی اس ملک میں جو سادہ لو عوام کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے تھے جو بہروپیے سو کال لیڈرز ترہ ترہ کے انعامات کا جانسہ دے کر غریب عوام کو لوٹ رہے تھے اب وہ جو سو کال لیڈرز ہیں وہ بھی نیب کے نرخے میں آئیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم پروگرام میں بتا چکے تھے کہ بی فور یو کے حوالے سے بائیس لوگوں کے نام سیفور حیمان خان نیازی نے نیب کو دی ہیں اس کے بعد ایک لڑکا پکڑا جاتا ہے لیکن نیب کا ترمیمی آڈیننس آڈے آ جاتا ہے اس کے بعد سیفور حیمان خان نیازی کو جوڈیشل ریمانٹ پر اڈیلہ جیل بیج دیا جاتا ہے اس کے بعد جو سو کال لیڈرز ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ نیب کا دائرہ اختیار ختم ہو گیا بہت جلد نسرباز سیفور حیمان خان نیازی عوام کے سامنے ہوگا لیکن وہ بات ہو گئی ختم کیونکہ نیب کا جو نیا ترمیمی آڈیننس آیا ہے صدر مملکت پاکستان کی منظوری سے وہ آڈیننس لائے گیا ہے اور جالی اکاؤنٹس کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اوپر پرانہ آڈیننس قائم رہے گا اس کے علاوہ عوام الناس سے فراد اور دوخہ دئی سمیتھ جو پرائیویٹ افراد ہیں وہ بھی دوبارہ نیب کے حوالے کر دیا گیا ہیں منی لانڈنگ ہو گیا مزاربہ سکینڈلز ہو گیا اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے سکینڈلز ہیں وہ تمام سکینڈلز کی تحقیقات انکوائریز اب نیب کرے گا نئے ترمیم کے تیج زرزمانت کے تائین کا اختیار بھی عدالت کو دے دیا گیا ہے جبکہ پہلے ترمیمی آڈیننس میں جرم کی مالیت کے برابر مچل کے جمع کرانے کی شرط رکھی گئی تھی ناظرین آپ کو ہم کتنے دنوں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ملک میں جو پونزی سکیمیں چل رہی ہیں عوام سے لوٹ مار کر رہی ہیں ان کا صرف ایک کی ٹارگٹ ہے کہ غریب عوام کو شیشے میں اتارنا ہے ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرنا ہے اور اس کے بعد اس ملک سے فرار ہو جانا ہے اسی طرح ہم نے ایک سب سے پہلے جو بڑا سکینڈل بریک کیا تھا آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹ کا آدم عمین چودری کے متعلق ہم نے بتایا تھا لیکن ممران نے یقین نہ کیا وہ یقین بھی کیسے کرتے کیونکہ جو سو کارل لیڈرز تھے وہ آپ کو ترہ ترہ کے سپنے دکھاتے تھے ترہ ترہ کے انعامات کا لالج دیتے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آدم عمین چودری گرفتار ہوتا ہے پھر باری ہاتی ہے بی فور یو کی جو سب سے بڑے نصرباز سیفر حیمان خان نیازی کے متعلق تھی اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بی فور یو ریجسٹر نہیں ہے لیکن کسی نے تسلیم نہ کیا اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ پونزی سکیم ہے عوام کے پیسوں سے بزنسز کا اعلان تو کیا جا رہا ہے لیکن وہ بزنس بھی صرف ہواوں میں ہے اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیا جا رہا اب دیکھ لیں کہ دوبارہ اس حوالے سے نیاب کا نیا جو ترمیمی آرڈین انس آیا ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ دوخہ دے ہی فراڈ جلسازی کے جتنے کیسز ہیں وہ تمام کیسز نیاب کے پاس رہیں گے اب ہونا کیا ہے کہ بی فور یو کی وہ جو سو کارل لیڈرز ہیں جو اب عرب پتی بن چکے ہیں جن میں سر فیرست ہیں اپٹ آباد کے ملک نوید جو سیاسی چھتری حاصل کر چکے ہیں ان کا نمبر ہے سردار ریاض کا نمبر ہے جو سو کارل لیڈر راجہ ریاض بحروپی ان کا بھی نمبر ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر ازگر اے بی لنگڑیال اور دیگر کئی جو سو کارل لیڈرز ہیں اب ان کے نمبر لگنا شروع ہو چکے ہیں یہ نیا نیاب کا ترمیمی آرڈیننس جو آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چھے اکتوبر سے پہلے جو نیاب کا آرڈیننس ہے اس کا اطلاق ہوگا ان تمام لوگوں پر جو عوام کو لوٹ رہے تھے جو عوام کو دوخہ دے رہے تھے عوام سے فراد کر رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ نیاب کے جانب سے کیونکہ آلریڈی آپ کو پتیز بی فور یو کے جو انٹرنیشنل سپوکس پرسن ہے شیخ محمد ساکیب شامی جو اس وقت ملیشیا میں چھپے بیٹھے ہیں ان کو بھی نیاب نے نوٹس جاری کیا تھا تو وہ فرار ہو گئے دے اب اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھئے گا کن کن لوگوں کے نمبر آئیں گے کیونکہ 116 ارب روپے کا سکینڈل ہے اور نیاب حکام کا یہ کہنا ہے کہ نیاب کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے یعنی کہ بی فور یو نے اتنی زیادہ لوٹ مار کی اس کے علاوہ بی فور یو کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ فائنینشل مونیٹرنگ یونٹ نے بھی رپورٹ دی تھی سسپیشیس ٹرانزیکشن کی اس کے بعد جو ان کے سو کارل لیڈر ہیں جو بحروپ یہ ہیں راجہ ریاض وہ ترہ ترہ کے بہانے اور ترہ ترہ کی ویڈیوز بنا کے عوام کو لوٹ رہے تھے کیونکہ ان کی اپنی انکم شروع ہوئی تھی تو انہیں نے کہا مزید عوام کو بے وکوف بناتے ہیں ان کے ساتھ ملے اپٹا بات کیا پانچ رکنی ٹولہ جن میں شیخ محمد ساکیب شابیمی شامل ہیں کئی ایسے سو کارل لیڈرز ہیں جو ماضی میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا ابھی وہ عرب پتی بن چکے ہیں ملک نویت کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو بتا دیں کہ وہ نون لیگ کی چھتری حاصل کر چکے ہیں الیکشن بھی لڑ لے ہیں لیکن انشاءاللہ اگر نیب نے ان کو سمن جاری کر دیا تلبی کا تو ان کا الیکشن بھی وہ نہیں کنٹیسٹ کر پائیں گے کیونکہ ماضی میں بھی جی ٹی کمپنی میں رہے کہ انہوں نے عوام کو بہت زیادہ لوٹا اب دیکھتے ہیں کہ نیب کا جو نیا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے اس کے بعد اب بی فور یو کہ کون کون سے سو کارل لیڈرز نیب کے چکر لگائیں گے احساب عدالت میں پیشیاں بکتیں گے کون کون سے سو کارل لیڈرز اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری زبانتیں کروائیں گے نیب کے نئے ترمیمی آرڈیننس کے مطابق جو جیلی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے لوگ ہیں جو عوام کو لوٹ رہے ہیں وہ بھی اب نیب کے نرخے میں آ چکے ہیں کیونکہ اس سے قبل بھی جالی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف نیب نے گہرہ تنگ کیا تھا لیکن جیسے ہی چھے اکتوبر کو نیب کا ترمیمی آرڈیننس آتا ہے تو جالی ہاؤزنگ سوسائٹیز والے بھی مٹھائییں تقسیم کرنے لگے تھے کہ اب نیب کا در اختیار ختم ہو چکا ہے لیکن جب نیب کا نیا ترمیمی آرڈیننس آیا تو نیب حکام نے اس کے اوپر سر جوڑ لیے اور دوبارہ صدر مملکت کو ایک سمری ارزال کی کہ اگر نیب کے پاس سے تمام فراڈ کے کیسز لے لیے جائیں تو نیب کہیں کا نہیں رہے گا کیونکہ پھر نیب کو بند کرنا ہی بہتر ہے لیکن اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو معلوم ہوا کہ نیب کے ترمیمی آرڈیننس کے تحت بہت سے نسربازوں لٹیروں کو ریلیف ملے گا تو آج نیب کا نیا ترمیمی آرڈیننس میں مزید ترمیم کر دی گئی ہے یہ وہ ترمیم ہے کہ جتنے بھی لٹیرے ہیں جتنے بھی نسرباز ہیں جتنے بھی بحروپی ہیں ان کے کیسز اب نیب کے پاس رہیں گے اور نیب اب انکوائری بھی کرے گا تحقیقات بھی کرے گا ریفرنس بھی دائر کرے گا کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کا آدم امین چودری کے خلاف آلریڈی نیب ریفرنس دائر کر چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بی فور یو کے خلاف کب تک ریفرنس دائر ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کو بروقت اگاہ رکھا جائے گا اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ